نہیں ہوگا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو آج کی رات دنیا جتنے بھی حرام کام کرتی ہے کرے قیامت میں ان سے باز و پرس نہیں ہوگی لیکن میری قوم کا کوئی نوجوان اگر آج کی رات کسی گناہ کے اڈے پر جاتا ہے برائی کے اڈے پر جاتا ہے حرام کاری کے بازار و راستے کی طرف جاتا ہے یقیناً قیامت کے دن رب تبارت اللہ سختی سے اس کی پکڑ فرمائے گا اور آپ اچھی طرح سے جامتے ہیں یہ وہ تمام کام ہیں جس کے دروازے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بند کر دیئے ہیں اے سرکار مدینہ کے پیر دیوانو آج کی رات بہت سے نوجوان ہیں جو پہلی بار شراب کو اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہیں آج کی رات بہت سے نوجوان ہیں جو پہلی بار ڈرکس لیتے ہیں آج کی رات پہلی بار بہت سے نوجوان کسی کسینو اور کسی پب اور ڈسکو میں جاتے ہیں آج کی رات بہت سے بچیاں ایسی ہیں جن کو پہلی بار زنا کے بازار پر پہنچایا جاتا ہے جن کی عبرو کو لوٹا جاتا ہے جن کی عبرو کو نینام کیا جاتا ہے اے مسلمانوں میں پوچھتا ہو یا جتنے کام میں نے گنائے ہیں یا جتنے کام آج کی رات ہوتے ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک کام ایسا ہے جس کے حوالے سے ہمیں وعید نہ معلوم ہو جس کے حوالے سے میرے آقا نے تنبیہ نہ کی ہو شراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انب الخبائز فرمایا تمام برائیوں کی جڑ تمام برائیوں کی ماں آپ جامتے ایک آدمی جو شراب قادی ہو شراب پینے والا نہ ماں کی عزت کرتا ہے نہ بہن کی عزت کرتا ہے نہ باپ کی عزت کرتا ہے نہ اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے شراب قادی شراب کے نشے میں معاشرے کے لیے ناسور بن جایا کرتا ہے سوسائٹی کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بن جاتا ہے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا توجہ ہیں آپ کی ایک قاضی شہر کے پاس ایک خاتون آتی ساتھ میں پچیس شبیس سال کی جوان بچی تھی ساتھ لے کر آتی اور آنے کے بعد قاضی شہر سے کہتی کہ حضور یہ میری بھانجی تقریباً چھے آٹھ مہینے ہوئے اس کا شوہر لا پتہ ہو چکا ہے ہم نے بڑا تلاش کیا کوئی پتہ نہ چلا ہم چاہتے ہیں کہ آپ فتوہ دے دیں کہ اس کا طلاق ہو گیا یا اس کا شوہر مر گیا تاکہ عدد کی مدد گزار کر ہم اس کا کہیں اور نکاح کرا دیں قاضی شہر نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے نام پتہ فون نمبر سب لکھا دیں اگلے ہفتے میرے پاس آئے میں بتاتا ہوں خاتون چلی گئی اب قاضی شہر نے اپنے اعتبار سے اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی اپنے اعتبار سے بارڈ ڈھونڈا کوئی پتہ نہ چلا اگلے ہفتے خاتون پھر آ گئی قاضی شہر نے کہا ایک کام کریں آپ پندرہ دن کے بعد آیا وہ چلی گئی اب انہوں نے اخبار میں خبر دی ہر طرف اخباروں میں شائع کر دیا گیا پندرہ دن کے بعد وہ خاتون آئی شہر کا کوئی پتہ نہیں اب قاضی صاحب نے کہا ایک کام کرو آپ جاؤ اگلے مہینے کے فست ویک میں آنا میں بھی اپنے طور پر تلاش کر رہا ہوں لیکن کوئی پتہ نہ چلا آپ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں آنا جاؤ وہ عورت چلی گئی لے کر بچی کو نیکسٹ منت آتی آئی تو قاضی صاحب نے کہا ایک کام کرو میں نے لکھ لیا آپ کو ابھی بھی تقریباً چار سال انتظار کرنا پڑے گا چار سال کے بعد میں فتوہ دوں گا پھر یہ بچی کہیں اور نکاح کر سکتی اب اس عورت کو جلال آ گیا اس نے کہا پہلی بار آئی تھی یہی بات کہہ دیتے دوسری بار آئی تھی یہی بات کہہ دیتے تیسری بار آئی ہوں تو یہ کہتے ہیں آپ ایک فتوہ کیوں نہیں دے دیتے ہیں اتنے دھکے کیوں کھلاتے ہیں میری مجبوری کا اتنا فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں آپ قاضی شہر ہیں اس لئے آپ کے پاس آئی تھی لیکن آپ یہ اچھا نہیں کرتے جب اس عورت نے بڑھ بڑھانا شروع کر دیا غصے میں تو جامتے ہو مفتی صاحب قبلہ نے کیا کہا مفتی صاحب نے کہا آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے میں تو آپ کو وہی راستہ بتاتا ہو جو شریعت کا حکم ہے آپ آخر کے اپنی بچی کو چار سال تک کھلا پلا نہیں سکتی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تو جامتے ہو خاتون کیا جواب دیتی ہیں خاتون جواب دیتی ہیں سنیں سب سے پہلے تو یہ میری بیٹی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ یہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور میری بہن کا انتقال ہو کر تقریباً دو سال ہو چکا ہے بہن کی موجودتی میں اس بچی کا نکاح ہو گیا تھا آٹھ مہینے سے شوہر لا پتا ہے اس وجہ سے مائکے والوں نے اس کو سسرال والوں نے اس کو مائکے بیش دیا ہے اب مائکے میں صرف یہ رہتی ہے اور اس کا بورا باپ رہتا ہے ان دو کے علاوہ گھر میں تیسرا کوئی نہیں رہتا اور جو میں اتنی جلدبازی میں ہوں مجھے جو غصہ آتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کا باپ جو ہے اول درجے کا شرابی ہے اور ہر رات کو شراب کے نشے میں دوتو کر وہ گھر میں آتا ہے اور اس کے گھر سے یہ بچی رات جو ہے آنکھوں آنکھوں میں کاٹ دیتی ہے اور اب کو میری بھانجی کو اس بات کا خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں نشے میں دوت باپ میرا کسی رات مجھ پر ہاتھ نہ ڈال دے کسی رات جو ہے زبردستی نہ مجھ پر کرنا شروع کر دے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میری موجودگی میں اس کا کہیں نکاح ہو جائے اس کا گھر بار بس جائے اس کی آبرو چھلنے سے بچ جائے اے مسلمانوں ذرا سوچو ایک شرابی آدمی جو ہوتا ہے اس سے اپنی بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے اس سے بہن کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے اس سے ایک اڑوسی پڑوس میں رہنے والی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے آپ اندازہ لگائیں شراب اگر اچھی چیز ہوتی جوا اگر اچھی چیز کا نام ہوتا زنا اگر اچھی چیز کا نام ہوتا یقیناً ان تمام چیزوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا